بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سعیدہ رکو نمبر دو آیت نمبر بارہ ولو طرح اچھا یہ نقشہ کہنچہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس دن کا کیونکہ پیچھے قیامت کا تذکرہ تھا پیچھے رکو میں تو اسی ذرا پہرائے میں اس کو دیئے گئے گا ولو طرح کاش کہ آپ دیکھتے اے دل مجرمونہ کہ جب مجرم قیامت کے دن ناکیسو روسم جھکائے ہوں گے اپنے سروں کو عند ربهم اپنے رب کے پاس ربنا اور وہاں کہیں گے اے ہمارے رب ابسرنا ہم نے خوب دیکھ لیا وسمعنا اور ہم نے سن بھی لیا جو انبیاء نے کہا فرجعنا اے ہمارے رب لٹا دے ہم کو واپس کر دے ہم کو اس دنیا میں نعمل ہم عمل کریں گے صالحن اِنَّا بے شک ہم موقنون یقین کرنے والے ہیں پکے اب یقین کرنے والے ہیں وَلَوْ شِئِنَا اللہ کی طرح سے جواب وَلَوْ شِئِنَا اگر ہم چاہتے لَآتَيْنَا تو البتہ ہم دے دیتے کُلَّ نَفْسٍ ہر نفس کو ہداہا اس کی ہدایت اس کو سیدھے راستی کی رہنمائے وَلَاكِن لیکن حَقَّ الْقَوْلُ ثابت ہو گئی بات سچ ہو گئی بات مِنِّي مِنِّي کونسی لَأَمْ لَأَنَّا البتہ ضرور میں بھروں گا جہنم جہنم کو مِنَا الجِنَّتِ جنوں سے وَالنَّاسِ اور لوگوں سے اجمعین سب کے سب سے جہنم کو بھروں فَذُوْقُو پَسْچَكُو بِمَا اس چیز کا نسی تم جس کو تم نے بلا دیا تھا وہ کیا ہے لِقَاءَ يَوْمِكُم تمہاری ملاقات اس دن کی حَدَحْ اس کی اِنَّا بِشَكْ نَسِينَا ہم نے بھی بلا دیا کُم آپ کو وَذُوْقُو اور چکھو عذاب الخلد ہمیشہ کا عذاب بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُون وجہ اس کی جو تم عمل کیا کرتے تھے اِنَّمَا بِشَكْ يُؤْمِنُوا ایمان لاتے ہیں بِآیَاتِنَا ہماری آیتوں پر الَّذِينَ وُلُو اِذَا ذُكِّرُو جب ان کے سامنے تذکرہ کیا جائے بِہا ان کا جب ان کو پڑھا جائے ان کے سامنے خُرُو سُجَّدًا کِر پڑھتے ہیں سجدے میں وَسَبَّ حُوب اور تصویح کرتے ہیں بِحَمْدِ رَبِّمْ اپنے رب کی حمد و سنا کے ساتھ وَهُمْ لَا يَسْتَقْوِرُونَ اور وہ ذرہ بار بھی غرور اور تکبر نہیں کرتے تَتَجَافَ دُور رہتی ہیں جنوبهم ان کی پیٹیں عَنِ الْمَوْضَاجِعِ بِسْتروں سے يَدْعُونَ پکارتے ہیں دعا کرتے ہیں رَبَّهُمْ اپنے رب کو خوفاً اور اس دعا میں خوفت ہے اللہ کا وَتَمَعًا اور اللہ سے امید ہوتی ہے وَمِمَّا اور اس مال میں سے رَزَقْنَا جو ہم نے دیا ہم ان کو يُنْفِقُونَ وہ خرج کرتے ہیں فَلَا تَعْلَمُوا نَفْسٌ پس نہیں جانتا نَفْسٌ کوئی بھی نَفْس مَا وہ اخفیاء جو چھپا کر رکھی ہے لہم ان کے لئے مِنْ قُرَّتِ آعِن آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان میں سے قُرَّتِ آعِن آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے جَزَآن وہ بدلہ ہوگی بِمَا کَانُو یَا مَلُون جو وہ عمل کیا کرتے تھے اَفَمَن کَانَ مُومِنًا پس کیا وَشَسْ جو ایمان والا ہے کَمَن کَانَ فَاسِقًا برابر ہو سکتا ہے یا مِسْل ہو سکتا ہے اُشْس کی جو فاسِق ہے لَا دنیا میں عمل کیا کرتے تھے وَأَمَّا الَّذِينَ بَارَحَل وہ لوگ فَاسَقُو جنہوں نے فِسْق کیا گناہ کیا فَمَأْوَا وَاہُمُنَّا پس ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی کُلَّمَا جَبْ كَبِي عَرَادُو وہ ارادہ کریں گے اَنْ يَخْرُجُو یہ کہ وہ نکل جائیں مِنْحَا اس آگ سے اس جہنم سے وَعِيدُو فِيهَا لُوٹا دی جائیں گے اس میں دوبارہ وَقِيلَ لَهُمْ اور کہا جائے گا ان کو ذُو قُو چکھو عذاب النار حق کا ذاب الَّذِي وَوَوَلَا عذاب كُنْتُم بِهِ تُكَذِّبُون جس کو تم جھٹلا دیا کرتے تھے وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ البطہ ضرور بزرور ہم چکھائیں گے ان کو مِنَا الْعَذَابِ الْأَدْنَا تھوڑے عذاب سے دون الْعذاب الْأَكْبَر بڑے عذاب سے پہلے لَعِلَّهُمْ يَرْجِعُون شاید ممکن ہے یہ لوڑ جائیں واپس ہو جائیں سیدھے راستریک طرح وَمَنْ أَظْلَمْ کتنا بڑا بے انصاف ہے مِنْ مَنْ وَشَكْ ذُكِّرَ کہ تذکرہ کیا گیا یا ذکر کیا گیا بے آیاتِ ربی اس کے سامنے اس کی رب کی آیات ثُمَّ آَعْرَضَانَا اور اس نے مو مول لیا ان سے اِنَّا بے شک ہم مِنَا الْمُجْرِمِين مُجْرُمِ مُجْرِمِين سے جرم کرنے والوں سے منتقیمون انتقام لیں گے دوبارہ ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ 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 سیگھی بھی دیکھے گا اچھا ایک سیگھا ہے پچھلی آیت میں گزرتا تھا تُوْبُدُو میں نے اس کو کہا تھا یہ بَدَا يَبْدُو نَصْرَ یَنْصْرُو سے اِنْتُبْدُو اَوْ تُخْفُو وہ دونوں کو دونوں بابِ افعال سے ہیں جے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت یعنی رکو پچھلے رکو کے تھا پچھلی آیت میں دونوں کو دیکھے گا تو یہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا یہاں سے دیکھے وَقَالُو اِذَا اَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ جب ہم بٹی میں رل مل جائیں گی اَئِنَّا لَا فِي خَلْقٍ چَدِد تو کیا ہم دوبارہ تو کہا کہ ہم رل مل جائیں گے دوبارہ پیدے کیے جائیں گے تو اللہ دوبارہ قُلْ اَتَفَفَاقُمْ مَالَكُ الْمَوْتِ تمہیں موت دی جائے گی پھر تمہیں حوالے کیا جائے گا اس کے یعنی مَالَكُ الْمَوْتِ اور تمہارے روح لے لے گی اور گوہ ہے کہ تمہارے جسم میں دو ایسے ہیں مٹی سے بنا ہوا دھانچہ دو زمین میں چرا جائے گا لیکن اصل جو روح ہے جو حکم ربی تمہیں روح ہی وَنَا فَخَمْ فِي مِنْ رُوحِ وہ فرشتی اوپر لے جائیں گے وہ نہیں مٹے گی اسی سے تم دوبارہ زندہ ہوگے وہی اصل ہے تمہارے اب اس کے بعد یہاں وَلَوْتَوْتَوْرَا سے اس پچھلی صورتحال کا جائزہ کہ یہ منکر ہیں ان کا ہوگا تو اب ان کو جب موت آ جائے گی تو لوٹ جائیں گے اللہ کی طرح تو اگر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا منظر بتاتے ہیں کہ کاش جب ان کا آج تو ان کی روح قبض کر لی اس رکو میں اب یہ ہے کہ مجرمین کی اور مومنین کی ایمان والوں کے حالت کا نقشہ کیا جائے گیا پورے رکو میں یہ ہے کہ یعنی مجرمین کی کیا صورتحال ہوگی مومنین کی کیا ہوگی مجرمین کے عمال کیا ہے مومنین کے عمال کیا ہے دونوں کا عمال اور دونوں کا انجام اس کا ذکر کیا اس پورے رکو میں دیکھیں وَلَوْ تَوْرَا کَاش کہ آپ دیکھتے اِذِ الْمُجْرِمُونَ کہ جب مجرم ناکِسُو رُؤُسِہِمْ عِنْدَ رَبِّمْ جب اوہ قیامت کے دن قیامت خائم ہو جائے گی اور یہ جب دیکھ لیں گے تو اس دن ساتھ جھکائے ہوں گی ناکِسو کاش کہ آپ اس دن مجرموں کی یہ حالت دیکھ لیں کہ جب یہ ساتھ جھکا ہے اور کہیں گے کیا اس دن ان کا اسرار کیا ہوگا کیونکہ آج یہ مانتے نہیں کہتے ہیں یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور اس دنیا میں ہی سارا لگ گیا اور آج مسلمان اور ایمان والے بھی ایدھی دنیا کی چوکہ چند کو دیکھ کر رات اپنا اسی میں لگا دیتے ہیں اللہ پاک نے کہا نہیں بندے میں نے دنیا کے لیے تجھے نہیں پیدا کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ انسان اور جن کی اولین مقصد جو تخلیق ہے وہ اس کی عبادت ہے اس کے بعد باقی اس کی مقصد باقی امور ہے تو یہ اس دن ہوگئے کہہ ربنا اے مر رب ابصرنا وسمعنا یا اللہ ہم نے دیکھ لیا فلکر ہن کو اسے دیکھ لیا ہے وسمعنا اور جو انبیاء نے کہا تھا اس دن میں سن لیا تھا آج تو پکا سن لیا یقین ہو گیا فرج ہے لئے یا اللہ ہمیں لٹا دے کیوں نعمل صالحان اب تو پکا پکا یقین ہو گیا ہم سارے نیک عامال کر گئے یا اللہ ایک دفعہ ایک چانس ایک موقع مل جائے بولو شینا اللہ پاک نے جواب دیا ارے نادانو اگر یہ ساری چیزیں آنکھوں سے دکھا کر کان اور اسیات سے آپ کو بتا کے پھر امتحان لینو تھا پھر تو ہم اس دن کسی کو یہ چھوڑتی نہیں سب کو زبردستی عدایت دے دیتے یہ اختیار ہی نہیں دیتے کہ یہ غلط راستی کی طرف جاتا ہے نہیں یہ مقصد نہیں دا کہ تمام چیزوں کو چھپا کے رکھا عدایت کے لئے امبیاء بیجے کتابیں بیجی اور ان چیزوں کو مقفی رکھ دیا تاکہ آپ اپنے اختیار سے لو ولو شینا اگر اللہ تعالیت کہا ولو شینا اگر ہم چاہتے لا تائینا کل نفس رو دا اگر بھائی یہی مقصد ہوتا کہ ہر ایک کو یعنی ابھی آپ کو واپس کریں پھر آپ نیک عامال کریں سب کچھ دیکھنے کے بعد تو پھر تو اس دن ہم سب کو یہ ادایت دے دیتے لیکن یہ مقصد نہیں تھا لیکن آج ثابت ہو گیا سچ ثابت ہو گی میری وہ بات کونسی وہ جو پہلا مقالمہ ابلیس کے ساتھ ہوا تھا وہ والی بات ابلیس نے کہا تھا کہ اللہ میں ان تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا لیکن ان میں سے کچھ تھوڑے سے اللہ پاک نے کہا چل تجھے موقع دیا میں نے اپنے بندوں کو بھی اختیار دیا تجھے بھی موقع دیا ڈھیل دی کیا مطلب لیکن یاد رکھ جو تیری اتباع کرے گا تیرے ساتھ ان کو بھی سب کو جہنم میں ڈال کے جہنم کو بردوں گا یہ اس دن اللہ پاک کہیں گے اب پیچھے واپس نہیں جو تمہیں بار بار یاد کرواتے تھے اور تم اس کو بھول جاتے تھے اور وہ کہتی اس دن کے ملاقات کی یادیانی آپ کو کرواتے تھے کہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے کل اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے جوانی کا پیسے کا مال دولت کا وقت کا کیسے استعمال کیا عدی شریف میں آتا ہے کہ انسان سے پوچھا جائے گا کہ بدا میرے بندے تو نے جوانی کیسے گزاری تو نے ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ جو میں نے تجھے گفٹ کے طور پر دیا تھا کیسے استعمال کیا مال دی تھی دولت دی تھی وسائل دیئے تھے اولاد دی تھی بتا ان کو تم کیسے لگا کے آئے کس طرح رینمائی کی خطہ کے اولاد کے بارے میں بھی کہ یہ اللہ نے نعمت کے طور پر رحمت کے طور پر دی تھی بچیاں اور بچے ان کو کیا تربیت کر کے آئے تھے کیا ان کو صرف دنیا سکھا کے آ گیا کہ بھئی یہ ڈاکٹر بن جاؤ انجینئر بن جاؤ یا منیجمنٹ میں چلے جائیں یا بزنس میں چلے جائیں بزنس سکھائی آپ نے ان کو انجینئر سکھائی ڈاکٹر سکھائی کیا اللہ کے دین بھی سکھایا تھا کیا اللہ بھی ان کو بتایا تھا یہ اِنَّا نَسِيْنَاكُمْ بے شک نَسِيْنَا امدُور گئے تم کو آج کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے کہتے ہوں کہ اس دن جب وہ اللہ یہ کہہ دے گا جس کو اور اس دن بھی اپنی رحمت سے یاد رکھنا ہے ذوکو عذاب الخلد اس کے بعد یہ کفار کے لئے ہو جائے گا اب ہمیشہ کہا ازر چکو بِمَا كُنْ تَمْ تَعْمَلُونَ یہ لفظ اس رکو میں بھار بھارا رہے اس وجہ سے جو تم نے عمل کر گیا ہے اس لئے عمل کرنا ضروری ہے آج کل بڑے جیب جیب اعتراض ہوتے ہیں بعد لوگ کہتے ہیں جی بس ایمان ہے نا کافی ہے نہیں اللہ کہتے بِمَا كُنْ تَمْ تَعْمَلُونَ یہ تمہارے عمال کا کمایا ہوا ہے جواب اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِي آئیَتِنَا اس کے مقابل میں اللہ پاک اب پہلے کفار کا زکر اب ایمان والوں وہ کیسے ہوں گے کہ اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِي آئیَتِنَا پکے ایمان والے جو ہماری آیتوں پر رکھتے ہیں اللہ دینا وہ ہے اِذَا ذُكِّرُو جب ان کے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے بِي اَحَا انہماری آیتوں کا قرآن کیا قرآن کے دلائل کا اللہ کی ذات کا اللہ کے نکبندوں کا اللہ کے حبیب کا کیا ہو جاتے ہیں ان کے دل دھرک ہوتے ہیں خشیت آجاتے ہیں خَرُّ سُجَّدًا تو سجدے میں گر جاتے ہیں اللہ کے سامنے وَصَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِم اور تسبیح اور تعلیل کرتے ہیں اس رب کی تو یہ رات کے وقت میں وَهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُون اور ذرا بھر بھی غرور اور تقبر نہیں کرتے کہ ہم دیندار ہیں ہم نے بڑے تیر مار گئے تحجدیں بڑھ لیں نہیں 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 اس کا غرور بھی نہیں کرتے اللہ کی عطا سمعی تھی ہے اس کو اگر اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کر لیں اللہ کے راستے میں کوئی عبادت کر لیں تو اس کا تذکرہ نہیں کرتے پھر غرور اور تقبر نہیں کرتے تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ کمال کیسے لوگ ہیں یہ کہا کہ دور ہوتی ہیں ان کی کروٹیں ان کی پیٹھیں عَنِ الْمَضَاجِعِ بِسْنُوں سے دو مطلب ہے اس کے يَدْعُونَ رَبَّهُمْ اور پکار دے اپنے رب کو خوفم و تمہ خوف یا اللہ تیرے رب کے یا اللہ تو عظیم ہے تیرے عذاب کے یا اللہ ہم ڈرھتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ سے مانگتے ہیں تَمَع اور اللہ سے امید دی ہے یا اللہ تُو رحیم اور کریم اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف کر دے مارے جتنے گناہ ان کو دو ڈال تو خوف بھی ہے تَمَع بھی ہے امید بھی ہے تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ سے کیا مراد ہے اس سے اس سے مراد دو وقت ایک مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد صبح تحجد کی نماز ہے کہ تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ ان کی کروٹیں ان کی پیٹیں دور رہتے ہیں بسروں سے یعنی صبح تحجد کے لیے اٹھ جاتے ہیں اور اس وقت اللہ سے مانگتے ہیں اور یہ اکثر مفسرین نے اس کے لیے تفسر کیا ہے باہت نہیں یہ کہا ہے کہ اس سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے کہ انصار صحابت تھکے ہوا آتے تھے تو وہ بسروں پر نہیں جاتے تھے دور رہتے تھے کہ تھکہ ہوا ہے کہ ان لیٹا سو نہ جائے یہ بھی مراد ہے مومن ما رزق ناہون اور کیا صرف وعدن نے جون کو مال دیا گیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں نسینا نسینا یہ نسیع یانسہ رضیع یعظہ کی طرح ہے نسینا اس کی طرح ہے اور اس کے بعد یومنو ذکرو باب تفعیل سے ہے اور صبحو یہ باب تفعیل ہے لا یستقبیرون باب استفعال ہے تَتَجَافَ بابِ تَفَعُل ہے بابِ تَفَعُل پانچروں بابیں تَتَجَافَ جِن فَا یا رُفِزْتِی ہیں آنِ الْمَضَاجِ یَدُعُونَ رَبْم يُنْفِقُونَ بابِ فَاسِ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ اللہ پاکہ آپ کہتے ہیں کہ میں ان نیک بندوں کو کیا دوں گا جو میرے لئے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اخفِعَ لَهُم فِي اخفان چھپانا مَا اخفِعَ مَازِ وَجُولَ جو چھپا کر رہا کہ گیا ہے ان کے لئے مِنْ قُرَّةِ آئِن آنکھوں کے دھنڈک جس کو وہ دیکھیں گے دنیا میں جتنے مجاہدے کی مشکتیں کی محنتیں کی اور دل کرتا تھا نفس اُبھارتا تھا گناہ کی طرح مختلف قسم کی محافر میں جانے سے نہیں جاتے تھے آج ان کو وہ ملے گا یہ کسی نفس کے علم میں نہیں ہے جزان یہ بدلہ بِمَا کَانُوا يَعْمَلُون بِمَا کَانُوا يَعْمَلُون اوپر تا نا ان کو عذاب ہوا جو انہوں نے عمل کیے ان کو جزا دیے بِمَا کَانُوا يَعْمَلُون عمل کو بڑا دخل ہے عمل کو بڑا دخل ہے عمل بن جائیں صالح بن جائیں اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ لوگ کے دنگ نہیں یہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا یہ دہریے کہ دیں بس زمین آسمان چر رہے ایسے ختم ہو جائے گا بھئی یہ کیسا فیصلہ کرتے ہو تم ایک بندہ دن رات مجاہدے میں لگا ہو اللہ کی عبادت کر رہے آرام سے بچ رہے سورت کے پاس نہیں جا رہا غلط نظر نہیں اٹھا رہا کان غلط اسمار نہیں کر رہا ساری زندگی اس نے اللہ کے احکام اور نبی کے طریقوں میں گزار دی اور ایک ہے جو بے دڑک شراب پیتا رہا اور ہر قسم کے غلط کام کرتا رہا جو فمن کا نفاظ یہ دونوں برابر ہو سکتے کیا انصاف کرتے ہو آپ لوگ لا استغون برابر نہیں ہو سکتے کبھی بھی اما اللہ دین آمنوں ہاں کیا ہوگا پھر جو لوگ جو ایمان اللہ ہے وہاں بھی اس صالحات نیک عمال کیے ان کے لئے بڑا مقام ہے نزولا میں منوازی ہوگی بیما کانو یا معلوم بیما کانو یا معلوم بیما کانو یہ جو عمل کر کے آتے ہیں عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی جی بیما کانو یا معلوم اس کے دو مطلب ہیں کہ جب بھی یہ نکلیں کوش کریں کبھی آگ کے شولیں نکلیں گے تو یہ شولیں اٹھا کے ان کو اوپر لے جائیں گے تو ان کا اراد ہوگا اب یہیں سے چھلانگ لگا کے نکل جائیں گے فریشتے وہاں سے پھر دکا مار گے ان کو لیچے پہ جائیں گے عیدو فیہ یا خروجو مجرد ہے عیدو عیدو ان کو لٹا دیا جائے گا دوبارہ فیہ اس میں وقیل لہم اور کہا جائے گا ان کو ذوکو ذاکا يذوکو ذاکا يذوکو چکھو ذوکا اجواف ہے چکھو عذاب النار اللذی کنتم بھی تکذبون جس کو تم جھٹلاتے تھے یا اللہ اتنی یہ کہا نہیں اللہ پا کہتے ہیں ضرور بزرور ہم چکائیں گے ان کو تھوڑے عذاب کے بعد بڑا عذاب بڑے عذاب سے پہلے تھوڑا عذاب یہ کیا مراد ہے اس کا مفسرین لکھا ہے اس سے پہلے بیماری مراد ہے کہت مراد ہے مسائب اور تکلیف مراد ہے بیماریاں دوسرے حالات مراد ہیں تاکہ یہ بندہ لوٹ آئی جائے اللہ کی در بلٹ جائے باب بسا جائے یہ عزمائشہ آ جائیں گی یہ عذاب الادنہ یہ تھوڑا عذاب ہے اللہ اکبر وہ بڑا عذاب جو آخرت میں ہے حیات کا تذکرہ کیا جائے اس سے عراس کر گیا جائے اور اللہ پاک کہتے ہیں کوئی بہت نہیں یہ عراس کرتے ہیں تو میرے پیغمبر آپ پرشان نہ ہو اور ایمان والوں آپ بھی پرشان نہ ہو ایک دن آئے گا کہ آپ کا انتقام لیا جائے گا اور میں انتقام لوں گا میں بدلہ لوں گا میں اللہ ان سے بدلہ لوں گا سبحانک اللہم و بحمدنگون اشہد اللہ اللہ تصافر و نتو بولی یہ آخریات مومنین کے لئے ایمان والوں کے لئے کامت تک کے لئے بڑی تصافر مولیم صاحب یہ ناکی سو جو لفظ آئے ہیں جی ادل مجرمون ناکی سو یہ ناکی سو فیل نہیں ہے یہ فائل کیسے نہیں کہتا ہے اس میں تھا ناکی سونا جھکائی ہوئے ہوں گے جھکانے والے تو روس مزافلہ ہے ناکی سو روسی اس لئے سین کے نیچے زہر ہے روس کی تو یہ مزاف ہے اور یہ مزافلہ ہے تو یہاں نون گری ہے اضافت کی وجہ سے